واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ پیاری ساہ سنگا جی ست گروہ جی دی کرپا ہوئی آج پہنچے آشیری اناند پر صاحب یہ جگہ نومی پاتشاہ گروہ تیگ بہادر مہراج جی نے راجہ پیم چندتوں ملکھ ریدی سی جو کہلوریہ راجہ باجدہ پر بلاس پر ریندہ سی بلاس پر رہتھوں ویسے ہما چل دے بیچے تقریباً ستر کلومیٹر پہنچ دا ہے نومی پاتشاہ گروہ تیگ بہادر جی نے یہ جگہ اس تو ملکھ ریندی سی ہاو ایتھے جمیں جمیں گروہ پاتشاہ نے پاگ لائے ایتر تی پوجن جوگ بنایی وہ آپ جن درشن کروا رہے ہیں ویسے پہلا اس جگہ دا نام سی مکھو بال ایتھے میکھے ورگے دیند تے ہور چور ڈاکو لٹے رہے تے پوتھ پریت واسدے سی پر گروہ تیگ بہادر مہراج جی نے اس جگہ دا نام رکھیا سی چک ماتانان کی بعد بچ گروہ گوبن سنگھ مہراجی نے کرپا کی تی اس جگہ نو شریع انانپور صاحب دا نام دے کے نوازیا تے آؤ آج جڑا اس تھان ہے درشن کرو تکت سری کیسگر صاحب دے انو کیسگر صاحب تاں اکھیا جاندہ ہے گروہ مہراج نے کیسان دی مہت تانو پر گٹ کیتا کیس گروہ کی مہرنے سب تو پہلا تکت ساہب ہے جیڑا کیسان دے نام تے رکھیا ہے دا نام تکت سری کیسگر صاحب ایتھے گروہ مہراج نے کرپا کی تی ادرشن کرو جلہ سامنے اس تھان ہے ایک و ساکھ ستارہ سو سپنجا سمت بکرمی اس وی سوڑہ سو نڑے نویدی و ساکھی سی جس دن گروہ مہراج نے وقت وقت آما تو آئے سکھا نو سمبودھن کر کے اکھیا سی کہ میری تلوار کسے سکھ دا سر منگ دی ہے تے کاٹھ بہت سی پر پانج سکھ ایسے سی جنہ نے گروہ مہراجی نو اپنے سیس پہ اٹکیتے جنہ نے نام پیارے دیا سنگ جی پیارے ترم سنگ جی پیارے ہمت سنگ جی پیارے موکم سنگ جی پیارے ساہب سنگ سی سو انہ پانج سکھا نی گروہ مہراج نو سیس پہ اٹکیتے گروہ پاتسیا نیونہ نے سیر کٹ کے اڈو اڈیتن آن دے نال جوڑے تیونہ نو پانج پیاری آن دا سنمان بکش کے خالسا میرو رو روپ ہے کہکے نواجیا بادویچ ریت مریادان سارونا نو کھنڈے باتے دا امرت شکایا بادویچ اونا تو آپ بھی پروار شمیت گروہ موکم سنگ ساہب نے امرت شکیا سو اے تکسیری کی ایس گڑ ساہب ہے آو جس جگہ تے پانج پیارے ساہب آنان دی ساجنا ہوئی گروہ مہراج جیدہ در وار ساجدہ سی خونہ پاندر چال دے آپ جنو درشن کروانے یا تے جدوں بھی کتے آؤں ایس جگہ دے درشن کرو تا گروہ مہراج جیدہ کچھ نشانیاں بھی ایتھے موجود نے جنویں ایک خنڈا جس دے نال پہلی باری گروہ مہراج جیدہ خنڈے باتے دا امرت تیار کیتا سی جیڑے خنڈے نال پہلی بار امرت سنچار ہویا امرت تیار ہویا خنڈا بھی ایتھے تکساو تے سبا ایمان ہے ایک گروہ مہراج جیدہ کٹار ایک گروہ جیدہ کرپا برشا جدوں گروہ گوبر سنگھ دا بھیا سی نالی ایتھے لیڑے گروہ کا لہور سایا تے اوش جگہ تے وہ کرپا برشا مار کے گروہ جی نے جیل کڈیا سی بھولی تیار کیتی سی تروینی پرگٹ کیتی سی او کرپا برشا بھی ایتھے ستھانتے تکسری کے اس گھڑ سے موجود ہے ایک ناغنی جیدے نال پہلی بچیتر سنگھ جی نے مستحہ تھی نوں متھج ناغنی مار کے پجایا سی راجہ کے سری چندہ سر وڈ کے پہلی ادھے سنگھ لے کے آئے سی او جیڑی ناغنی نال پہلی بچیتر سنگھ نے مستحہ تھی نوں پجایا او ناغنی بھی ایسے ستھانتے موجود ہے ایک گروپات شادی بندوق ایک سائف جو بہا درشا راجہ نے پیٹ کی تیسے او سائف بھی ایتھے درشنہ واسدے سنگھ دے رکھی ہوئی ہے کچھ ساستر او نیجڑے جو انیش وشیات دے بچ انگلینڈ تو لیاں دے گئے سی داسنوں بھی اتھے جاندہ انگلینڈ موقع ملیا اتھے جا کے پتا لگ گیا بھی کچھ ساستر باپس پنجاب پہ جے گئے تاہی تھے آکے آج ساندرشن کاندہ سامان ملیا جیڑے آپ جی دینار سانج پا رہے ہیں ایک شمشیر ایک برشا ایک برشی ایک ٹال ایک داہے آہنی ایک چکر جو سیرتے سجایا جاندہ سی کہ گروپات شادی چرن کاملانو شوئے ہوئے ساستر نے جی دے کتے آؤں تے جیرور ایتھے درشن کریو ایک تاہ ساو دے ویچ دروار ساو دے ویچ پیر بودھو شانو جو گروپات شادی نے کنگا تے کے اس بکشش کیتے سی وہ بھی سنگا دے درشن آواستے رکھے ہوئے ہیں سو جدے کتے آپ جی آؤں جرور درشن کریو سمیچو سما کڑکی آئیو تے ایک نال آہا بوڑ ہے جدے بارے میں دسنا جروری سامنے دا ایک گروہ گوون سنگھ مہراج دے بیڑے دی نشاننی آئے گروہ پاشا ہے تھے دروار سو جم لے ہندے تے اہے بوڑ سک چکا سی ایک دن دس میش پہ تاکین لگے پا یہ بوڑ سک چکیا ہے انہوں اپا ہرا کرنا ہے تے سنگت نے بینتے کی تی مہراج دسو فیرے کی میں ہرا ہوگا کوئی دوا دارو یا کچھ ہور پر تان گروہ گوون سنگھ مہراج کہن دے سنگت بہت بیٹھی ہے کوئی اہے جی مائی اٹھو جینے کدے کسے مرد دا مو نا فٹکاریا ہوگا سنگت بہت سی بیبیاں بھی بہت سی پر سارے ایک دام چپ ہوگے تے گروہ مہراج کہن دے پا کوئی بھی نہیں جیڑے جات ستوچ پکی ہوگے تا ایک مائی اٹھی کہن لگی مہراج خوکم دسو کی ہے گروہ مہراج کہن دے پا جیڑی مائی نے کدے مرد دا مو نا فٹکاریا ہوگے جتی ستی ہوگے وہ اس سکے ہوئے بوڑ دے تھا پڑدہ کر کے شنان کرے یہ بوڑ تانہرا ہوگا وہ مائی کہن لگی مہراج یہ تو اڑاوی باچنا ہے تا میں اس بوڑ تھا لے شنان کر دییا تے مہراج کہن دے پا ای داس پہلا کرمتار ہم بھی چپکیوں تسی کہن دی ہان جی مہراج نے پھر بارتہ پوچھی تا اس مائی نے دسیہ سی کہ سچے پائشا میرے پتا دی موت ہوگی اسی پانج تیہ سی پر او سمیں تیہ نو بگانتا نا سمجھے جاندہ سی سانو فٹکاریا گیا کہ جیڑا اتھوندہ چودری سی خوشنے ایک ہاسی کہ پائی مرگیا بندہ اسکار دا انہ دی جائدات جابت کیتی جاوے سانو فٹکاریا گیا پر بجیر نے فیرے کہتا سی کہ جیڑا بندہ مرے آئے یہ دیکار والی کوڑے بچہ ہونے والا ہے تا پنچیت نے چودری نے راجے نے رلکے یہ فیصلہ دیتا سی کہ جیتا انہ دیکار مونڈا پیدا ہو گیا پھر تاہے جائدات انہ نو دے دیاں گے نہیں تاہے سرکاری جائدات دے بچ ملا لانگے انہ دکارو بار تا سانو اڈیگ کرنی پی خودرت پرماتمہ دی ایسی ہوئی تا میری ماں کولے پانچیتیاں بعد جیدو مونڈا جمعیاں بیٹا پیدا ہویا تا پھر ساڈے کار دے در بجے کھلے سی تا سانو پھر ایس گل دی سوجی آئی کہ مرد تو بینا اور تدی قدر نی پیندی تا کر کے ایسی او دو تو فیرو دا ستکار کیتا میں فیصلہ کر لیا سی کہ میں کدے مرد دا مو نی فٹکار نا چاہی میرا پرا آئے چاہی میرا پتی ہے چاہی میرے بچے نے میں اپنی موہوں کدے بھی انہوں کوئی بھرا لفظ نہیں کہا تے میں اپنی جات ست بچ کہیما سچ پاشا تو اڈیگ کرپ ہے میں اس بوڑ تھا نیشنان کر دیا تا اس ماہی نیشنان کیتا پردہ کر کے یہ بوڑ سکیا ہویا ہرا ہو گیا سی سو یہ بھی اتیاسک بچننے یہ اس بیڑے دی نیشن نہیں ہے سو یہ داندی بھی جتی ستی بیبیاں سنسار بچ سکھ تارم بچ خاص کر کے بہت ہونیاں سانو بھی اپنے کرم تارم بچ پکے ہونا چاہید ہے آؤ ہونا پا چل دیا تاک ساو دے اندر جا کے درشن کریے جتے گروہ مہاراج نے بہت بخشا کیتی ہے ہوئی پل چکدی خیما واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی خطہ موسیقی 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 موسیقی